اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں گائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں شکر الحمدلللہ اللہ پاک اللہ کا احسان ہے تو گائز ہم لوگ جانے لگے ہیں کہیں ٹور پہ میرے ساتھ میرے قزن ہے میرے قزن ایک کا نام ہے راشد اور ایک کا نام ہے زاہد تو ہم لوگ جانے لگے ہیں کہیں ٹور پہ تو ٹریٹ کھانے کے لیے تو دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا ٹریٹ کھانے والے ہیں میرے ساتھ جڑے رہیے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن آل کریں اور میرے چینل کو لائک کر دیں تو گائز یہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں گپال پر ہمارے علاقے میں ایک گپال ہے گپال پول کہتے ہیں اسے اور وہاں پہ ایک روحی گھی والی مل ہے تو یہاں سے پورے پاکستان کے لیے جو ہے نا روحی بناس پتی بنتا ہے یہ یہاں پہ بنتا ہے اس فیکٹری میں تو پورے پاکستان میں اس مل کا جو ہے نا گھی جاتا ہوتا ہے جو لوگ کھاتے ہوں گے ان لوگوں کو تو معلوم ہوگا جو لوگ نہیں کھاتے ہیں انہیں نہیں معلوم ہوگا تو یہ ہمارے علاقے میں ہی گپال والی پول کے پاس ہی یہ مل باقی ہے تو یہاں سے ادھرتے ہوئے گائز ہم لوگ جا رہے ہیں روڈ سے تو ابھی دیکھتے ہیں ہم لوگ کہاں پہ جانے والے ہیں اور کیا کھانے والے ہیں کیا ٹریٹ کھانے والے ہیں تو راستے میں یہ تھی یہاں پہ سردائی کی شاپ کزن نے جانا والا تیس سویٹ میں گھاڑی چلا رکھی تھی اسے میں بار بار منع بھی کر رہا تھا کہ یار ایسا ایسا چلو میں بلوگ بنا رہا ہوں لیکن اس نے جو بہت زبردست اور سویٹ نے جانا گھاڑی چلا رکھی تھی تو گائز فیانلی ہم لوگ جہاں جانا چاہ رہے تھے وہاں پہ ہم لوگ گئے ہیں پہنچ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہم کہاں پر آئے ہیں بسم اللہ کلفا شاپ آج ہم لوگ آئے ہیں جی کلفا کھانے کے لیے اور ساتھ میرے کزن دو میرے کزن آئے تھے میرے ساتھ اور میں ہم لوگ نے ٹریٹ لی یہاں سے میرے کزنوں نے کہا جی آج ہمیں ٹریٹ دو آپ کے ون کے ہو گئے ہیں تو ہمیں ٹریٹ چاہیے تو انہیں جو ہے نا میں کلفا کھلانے کے لیے جو ہے یہاں پر آیا ہوا تھا تو یہاں پہ بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا اندر جو ہے لیڈیز کا بھی انتظام ہے اس بندے کا کلفا بہت ہی مشہور و معروف ہے بہت زبردست زیک ہے ان کے کلفے کا بہت بیارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاللہ بہت ہی پیارا کلفا تھا تو گائز آپ کلفا کھانے کے بعد ہم لوگ آ رہے ہیں جی واپس واپس آتے ہوئے پھر میں نے روحی بناسبتی گھی والی مل کی تھوڑی سی ویڈیو بنائی یہ گھپال والی پول ہے یہاں سے ہم لوگ واپس گزر رہے ہیں یہ اڈہ ہے تھوڑا سا چوک والی جگہ تو یہاں پہ میں نے کزن کو بولا کہ یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا گاڑی کو سٹاپ کرو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا شوٹ لیا یہاں سے پانی نکر رہا ہے نہر کا بہت زبردار اور کمال کا ویو تھا تو کزن کو میں نے بولا کہ یار تھوڑی دیر ویٹ کر لو یہاں پہ تھوڑا سا ویو لیا جائے بہت ہی پیارا اور بہت ہی کمال کا ویو ہے اتنی تیزی سے پانی آ رہا ہے اتنی سپیڈ سے پانی آ رہا ہے کہ یہاں کے ہمارے جو گاؤں کے لڑکی ہیں نا وہ یہاں پہ نہ آتے ہیں اس تیز پانی کے اندر اور یہاں پہ بہت ہی گہری جگہ ہے اتنی گہری جگہ ہے کہ اگر وہ یہاں پہ ٹپکی لگاتے ہیں تو نظر نہیں آتے ہیں بہت گہری جگہ ہے لیکن لڑکے بہت ہی شوق سے یہاں پہ نہ آتے ہیں بہت زبردست بھی ہو تو گائز فینلی ہم لوگ پھر سے روانہ ہو چکے ہیں باپسی کے لئے تو یہ وہی نہر ہے جو چلتے ہوئے ہمارے گاؤں کے پاس گزرتی ہے امیر پر صدات سے تو یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا روڈ بھی تھا اور روڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ نہر چلتے ہوئے آتی ہے ہمارے گاؤں کی طرف میں نے سوچا کہ آج جو ہے نا چھوٹا سا ویلوگ بنایا جائے جو کہ میں اپنے علاقے کا جو ہے نا تھوڑا سا ویو دکھا دوں کہ میرے علاقے کا ویو کیسا ہے ما شاء اللہ ہم لوگ جب بھی اس روڈ پر آتی ہیں نا اتنا وی آئی پی روڈ بنا ہوئے ہیں اور کارپریٹر روڈ بنا ہوئے ہیں اور سیڈوں پر جو ہے نا دونوں سیڈوں کے اوپر ان لوگوں نے دراست وغیرہ لگایا ہوئے ہیں اور ساتھ چلتی ہوئے نہر اور آج تو موسم بھی ماشاء اللہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت موسم بنا ہوا تھا بدل بنے ہوا تھے صبح کے ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ویو تھا تو میں نے کہا چلو ویسے ٹریٹ دینے کے لئے تو ویسے ہی میں جا رہا ہوں تو ساتھ جو ہے نا میں تھوڑا سا ویلوگ بھی بنا لوں تو اس لئے گائز میں نے ویلوگ بنایا امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو بھی انشاءاللہ میرا ویلوگ اچھا لگے گا مجھے تو یہ جگہ اور یہ ایریا جو ہے بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں بہت ہی سندر ایریا یہ بہت زبردست روڈ کے دونوں طرف سے جو ہے نا دراکت ہیں ہرے بھرے دراکت اور درمیان سے روڈ اور ساتھ ہی جو ہے نیر چلتی ہو جا رہی ہے یہ سیڈوں پہ باغ تھا عام کا باغ لوگوں نے جو ہے نا ابھی ابھی نایا نایا باغ لگایا انشاءاللہ کچھ سالوں تک جانا عام لگنا شروع ہو جائیں گے ہریالی ہی ہریالی تھی بہت ہی زبردست بھی ہوتا یہاں پہ مکائی لگی ہوئی تھی مکائی بھٹا جیسے کہتے ہیں ہم لوگ یہ مکائی کے کھیت ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور پیارے ہرے بھرے کھیت گائیز میری ویڈیو کو سکپ منت کیجئے گا ویڈیو کو پورا باج کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزا آئے گا ویڈیو دیکھنے کا تو گائیز جہاں پہ جو ہے نا ہم لوگ گزر رہے تھے تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی زبردست ویو تھا ویڈیو تو میری بہت لمبی تھی تو ابھی جو ہے نا میں نے تھوڑی سی اس کی سپیٹ جو ہے وہ بڑھا دی تاکہ آپ لوگ جو ہے نا بہت نہ ہوتے رہیں ویڈیو دیکھ دیکھیں مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا میں اپنی علاقے کا بیو دکھاؤں تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت بیو تھا ہمارے علاقے کا اور بہت ہی کمال کا بیو خاص اور یہ درختوں والی جگہ جو ہے نا یہ مجھے بہت پیارے لگتی ہے تو اسی کے ساتھ ہی گائیز میرا جو پتم ہوا تو میرے چینل کو لائک کر لیں سسکرائب کر لیں بیل لیکن آل کر لیں عبدالمارج ملدانی کا چینل سسکرائب کریں بیل لیکن آل کریں اور لائک کریں سسکرائب اور بیل لیکن آل شکریہ شکریہ اللہ حافظ